بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنی ماہ جمادیو الولا کا آگاز ہو چکا ہے اور اس ماہ کی خاص بات ایام فاطمیہ کیونکہ ایک روایت کی مطابق جناب فاطمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت رسول خدا کی وفات کی پچھتر دن کے بعد ہوئی اور اس کی مناسبت سے تیرہ جمادیو الولا کی تاریخ بندی ہے اور دوسری روایت کی مطابق بی بی کا شہادت اور آن حضرت کے وفات کے پچھاموے دن کے بعد ہوئی اور اس مناسبت سے تین جمادیو سانی کے داریخ بندی ہے تو جیسے کہ گزشتہ کچھ برسوں سے ایام فاطمیہ باقاعدہ بیس دن یعنی تیرہ جمادیو الولا سے لے کے تین جمادیو سانی تک منائے جاتے ہیں اور بی بی کا غم پورے بیس دن تک پوری دنیا میں منائے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موجزہ ہے کیونکہ ایک وہ وقت تھا کہ جب جناب سیدہ کو اپنے بابا کا گریہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا تھا اور آج وہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں بیس دن جناب فاطمیہ سہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کا غم منائے جاتا ہے ایران اور ایراک میں تیرہ جمادیو الول کی تاریخ کو مستند سمجھا جاتا ہے جبکہ پاکستان ہند اور مختلف جو برسید کے علاقے ہیں وہاں پر تین جمادیو سانی کو جناب سیدہ کی شادر تصور کی جاتی ہے لیکن اگر ہم مل کر یہ تاریخیں جیسے کچھ سالوں سے منا رہے ہیں بیس دن تو یہ بہت مستحسن بات ہے کیونکہ اس سے عزاداری میں اضافہ ہوا ہے اور یقیناً اس کا اثر عزاداری سیدہ شہدہ کی بین ورقوامی سطح پر مزید تردیز جو اشارت کی شکل میں بھی نظر آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ ایام فاطمیہ کو ہم بھرپور انداز میں بنائیں اور سرکال سیدہ شہدہ اور تمام آئمہ تعلیم کو جناب فاطمہ زہرہ کا بھرپور پرسا دیں بے حق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انہا قندس سمیر علیم